آج کی اس ویڈو کے اندر ہم بات کرتے ہیں پیس بک بوسٹ اناویلیبل کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر جیسے کہ آپ لوگ میرے پیس بک پیج میں دیکھتے ہیں بوسٹ اناویلیبل اس پیج میں موجود ہے تو آج کی اس ویڈو کے اندر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اس مسئلے کو کس طرح حل کرنا ہے اور یہ مسئلہ کیوں آتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیوں آتا ہے بوسٹ اناویلیبل کا تو اس مسئلے آنے کا دو ریزن ہے نمبر ان تو یہ ہے کہ آپ کے پیس بک پیج کے پوسٹ پر ویڈیو پر ریچ نہیں ہے مطلب کسی نے اس کو ریچ نہیں کیا ہے تو پھر آپ کا جو پوسٹ ہے آپ کا جو ویڈیو ہے وہ بوسٹ کرنے کے لیے الیجیبل نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی ایسا پوسٹ کو ایسا ویڈیو کو آپ جو اینا ایڈورٹائزنگ کریں مطلب جو پیک ہوتا ہے جو سپیم ہوتا ہے جس پر دھوکہ ہوتا ہے تو پھر پیس بک آپ کے ایڈورٹائزنگ کو رسٹیکٹڈ کرتے ہیں تو ابھی جو میرا پیس بک پیج میں مسئلہ آیا ہے وہ ہے سپیم چیزوں کے وجہ سے میں نے ایسا جو اینا ویڈیوز کو ایسا ایڈورٹائزنگ میں نے کیا ہے جو کہ پیس بک کمیونٹی سٹینڈر کے اگینسٹ ہے جو کہ سپیم ہے جس میں دھوکہ تھا تو میں نے غلطی سے اس کو جو اینا بوسٹ کیا تھا تو ابھی میں آپ لوگوں کو یہ دکھاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اس مسئلے کو کس طرح سال کرنا ہے تو اس مسئلے کو سال کرنا کے لیے آپ لوگوں نے بوسٹ آنویلبل پر کلک کرنا ہے تو میں نے اس پر کلک کر دیا جسے کہ میں نے اس پر کلک کر دیا تو ادھر پیس بک کہتے ہیں you cannot create ads or promote your page because it's restricted from advertising ادھر کہتے ہیں کہ آپ ایڈورٹائزنگ نہیں کرتے اس پر پابند دیا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیمپلی سی ڈیٹیلز پر کلک کرنا ہے تو میں نے سی ڈیٹیلز پر کلک کر دیا جیسے کہ آپ لوگ اس پر کلک کر رہے تو اس کے بعد کچھ اس طرح سینڈر پر آپ کے سامنے آ جائے تو ادھر نیچے موجود ہے ریکویسٹ ریویو آپ لوگوں نے سیمپلی ریکویسٹ ریویو پر کلک کرنا ہے تو پھر یہاں پر تری اپشنز ہے آپ لوگوں نے تین نمبر اپشن کو ٹک کرنا ہے اینیدر ریزن کو تو یہاں پر آپ لوگوں نے اپیل کو انٹر کرنا ہے اپیل آپ نے کس طرح انٹر کرنا ہے میں نے اس کو پیسٹ کر دیا hello facebook team sir i did not know about facebook community standard that i mistakenly boosted the post which got my page banned so i apply guys for this and remove the ban from my page for the future things facebook team یہ جو میں نے اپیل کو ادھر سے سب میٹ کیا یہ اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں موجود ہے آپ لوگ اس ویڈیو کے ڈسکریپشن پر کلک کر کے وہاں سے اس کو کاپی کر کے ادھر پیسٹ کریں پھر اس کے بعد نیچے سب میٹ آپ لوگ نے سیمپلی سب میٹ پر کلک کرنا ہے پر سامنے آجائے گا request submitted you will hear from us once a decision has met جب پیسٹ بک پیسٹ اللہ کرے تو آپ کو ضرور جویں ریسپانس دیتے ہیں تو اوپر آپ لوگ دیکھتے ہیں end review ابھی آپ کا جو مسئلہ ہے آپ کا جو پرابلم ہے وہ اوپر review میں ہے آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں جب یہ review سے نکل جائے تو چوبیس گھنٹ ہے کہ اندر اندر پیسٹ بک کے طرف سے آپ لوگوں کو ایک ایمیل آجائے گا آپ کے ایمیل پر تو مجھے تین گھنٹے بعد یہ ایمیل آیا you have completed a review up your facebook account یا facebook page تو ادھر میں آپ لوگوں کو بھی یہ ایمیل دکھاؤں گا کہ اس کے اندر کیا ہے تو آپ لوگ اس کو خود دیکھتے ہیں کہ اس ایمیل کے اندر کیا ہے یہ دیکھو we have completed a review up your facebook account اس ایمیل کے اندر کیا چیز ہے یہ آپ لوگ خود دیکھتے ہیں یہ بڑا ایمیل ہے لیکن اس کے نیچے جو ان ایک پیرگراف ہے جس میں پیسٹ بک کہتے ہیں this review has determined that access to advertising future was encouraged to disable ادھر facebook والے کہتے ہیں کہ یہ ظاہر کرتا ہے یہ ایمیل کہ آپ کا جو advertising ہم نے disable کیا تھا وہ غلطی سے ہم نے disable کیا تھا اب اس کے بعد آپ جو ہے نا آپ کا جو boosted ہے وہ eligible ہے تو آپ نے اسی طریقے سے review کو submit کرنا ہے تو 100% آپ کا مسئلہ سال ہو جائے گا جس طرح میں نے submit کیا تھا تو امید ہے کہ آج کا ویڈو آپ کو پسند آئی اگر پسند آئی تو اس ویڈو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو subscribe کریں شکریہ thanks for watching